اسلام علیکم دوستو میں ہوں شویب رحمان سیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوٹی کرناٹکا دوستو جو تصویریں آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر یہ چند پٹنا ڈسٹرک کے ہیں دوستو جیہان دوستو کئی سارے سیاستدان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں پر مائنورٹی ویس چیئرمن احسان اللہ خان صاحب اس وقت موجود ہیں جہاں پر ڈی کے سوریش کے ہٹ میں دعا منخط کے آ گیا ہے جہاں پر چند پٹنا ڈسٹرک میں دوستو بہت سارے سماجی کارکون بھی موجود تھے اسی چلتے اس وقت ہمارے ساتھ عارف پائلوان جو ہمیشہ بلا لہذا مذہب کام کرتے آ رہے ہیں کئی سارے اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں دوستو تو چلیے دوستو بات کریں گے اور جانیں گے مزید تفصیلات موسیقی مصرمائیو ساراچ چند پٹنا آپ آئے ہیں محصد کیا ہے سب سے پہلے تو پہلے تمام چند پٹنا رام نگرہ شیطر ڈسٹی کے مسلمانے میں السلام علیکم آنے والے دنہ میں دو دن ہے اندخابت کے لیلکشن کا دن ہے ہمارا آستی ایک عید کے دن کے سرکاہ آیا ہے یہ دن کو ہمیں سب یک ہوگا پورے مسلمانہ مل کو کانگریس کو اوٹ دال کو ہمارے شیطر کے ہمارے ڈسٹی گرام پنچات کے ڈکے سوری صاحب کو جتنی کی اپیل آجزانہ گزاریش حجر کی نماز کے بعد اٹھکو ذرہ عید کے دن اٹھنگر کو بلکو پورے مل کو ایک تا مل کو اوٹ دال تو انشاءاللہ کامیابی ہوچا ہے یہ ہماری آجزانہ گزاریش بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک جیتیں گے بے شک نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کی جانب سے پورے نوجوان آجزانہ گزاریش حجر سب مل کو ایک ہو کو ان کو دیکھے سوری صاحب کو جتنا تو اس بار ریاست کرنا ڈکا میں جیسے آسمیلی الیکشن میں مطحید ہو کر مسلمان ووٹ ڈالے تھے کانگریس کو تو اسی چلتے پارلیمنٹ الیکشن لوگ سبا کا تو امید ہے سر انشاءاللہ ضرور 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 صاحب دے کی پوری پوری امید ہے انشاءاللہ تلہ سب مسلمان ایک ہو کو دیکھے سوری صاحب کو کانگریس کو جتا تھی جمعے کا دن ہے جمعے کا دن ہے صبح فجر کے بعد چھے بجے اٹھکوا جا کو ووٹ ڈالنا خاص کرکوا ہمارے چندپڑنا کے مسلمان عوام نوجوانہ سے آجزانہ گزاریش ہے میں زمیر بھی اجمان آمد کو بھی اجمان کو بھی بات کری ہوں ہمارے بہت سے مسئلے بیلنس ہی انشاءاللہ یہ لوگ سبا ایلیکشن کے بعد میں اجمان کو ہمیں بلا لگا گوا ہمارا الٹا بھینک بلا لگا گوا جو بھی ہیں کہ مسئلے ہی پورا انشاءاللہ حل کرتی اور جو ووٹ ڈالنے جاتی ووٹ کا جیسا بٹن دواتی ایک دو تین تک کا بٹن دبکت ہاں تین سیکنڈ ہونا ہو اس سے پہلے اٹھاؤن ہوگا آنے والے دنہ میں انشاءاللہ جو بھی ہی مسئلے ہی ہمارے ہمیں اجمان زمین آمد سب کو بلکہ الٹا بھینک بلا لگا ہمارے الٹا بھینک ایم ڈی سی کے سٹیٹ چیرمنی ان سب بلا لگا جو بھی مسئلے مسائلیں ہیں کہ یہ بڑے صدرہ ہمارے کونسلر لیاخت ہمارے نجم سب کو بڑھا کو آنے والے دنہ میں انشاءاللہ جو بھی مسئلے ہی ہیں حل کرتے ہیں میرے عوام صدر خاص ہے کہ برچڑ کر ووٹ کیجئے اپنا ووٹ کو ضائع مت کیجئے اور جو سفر میں ہے اپنا سفر کو تو آپ حسپن کر کر جمعہ کے دن نماز کا دن ہے تو مچاتا ہوں سب فجر کے فجر کے بعد فجر کے بعد فوراں جا کر ووٹ کیجئے تو آپ کا کہنا ہے کہ جب الیکشن انتخابات کا دن ہے سفر نہ کرے پہلے ووٹ ڈالے پہلے ووٹ ڈالے کیونکہ ایک ایک فرض بنتا ہے جی بلکل فرض بنتا ہے اور ایک ایک ووٹ کیمتی ہے ایک ووٹ سے دختہ بڑھ جاتا ہے تو نوجوانوں کیلئے کیا کہیں گے کیسا ایک لہر چلا رہے ہیں نوجوان ہے تو اس بار کانگریس کی حکومت بنے گی بلکل بنے گی تو بھائی نے بتایا ہے اس بارے میں کیا ہم چاہتے ہیں مسلمان نے ہر دیش کا بچہ بجے جاتا ہے کیا حکومت پڑھ رہا ہے سکریہ صاحب آپ بھی ایک ایسپرینٹ ہے تو سوریخ صاحب کو کر رہے ہیں آپ علاقہ کر رہے ہیں ابھی بی جے پی ہٹانا دیش پچانا ہمارے بھی حقصد ہے اور کچھلی بار بھی اسمبلی الیکشن کے اندر زمین رحمت صاحب کی بات پہ اوپر ہم نے نائنٹی فائی کینڈریٹ ڈالے تھے لیکن نائنٹی فائی کو بھی ویڈرا کیا ہم نے نائنٹی فائی کو ویڈرا کر کے پھر اس کے بعد اسمبلی الیکشن میں کانگریس کو سپورٹ کیا اور ما شاء اللہ کانگریس بہت بہومت کے ساتھ آئی اور اس بار بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ایم پی الیکشن کے اندر کانگریس کو ہی جیتانا ہے کیونکہ ورڈ ڈیوائٹ کرنے کی وجہ سے بہت ساروں نقصان خوم کا بھی دوسرے خوم کا بھی ہر ایک انسان کا نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم اس بار اکھٹا ہو کر الائنز بھی کیا ہیں اور بی جے پی ہٹانا اور دیش بچانا ہمارا مقصد ہے اس لئے ڈی کس رشتار کو ہم بہومت کے ساتھ جیتانے کی پوری کوشش کریں گے فرمائیے سر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں سی ام شاباز خان انگسٹر ایمپورمنٹ پارٹی کا راشتریہ دیکھش جس طریقے سے پچھلے الیکشن میں نریندر موڈی کی سرکار کو جس طریقے سے جنتا نے جواب دیا تھا اسی طریقے سے ہمیں امید ہے کہ بیزیٹ زمیر احمد خان جیسے لیڈروں کے نیترتو میں ہم جیسے کئی پارٹیاں کرناٹک کی جو اسٹیٹ پارٹیاں کہلاتی ہیں انریکنیز پارٹیاں کہلاتی ہیں اسی طریقے سے انگسٹر ایمپورمنٹ پارٹی بھی جو نوجوانوں کی پارٹی ہے پچھلی بار نائنٹی سکس کینڈیڈیٹ سے ہم سمرتھن دیا تھا تب جا کے کانگریس پارٹی ہماری بہومت سے جیت پائی تھی تو ہمیں امید ہے بیزیٹ زمیر احمد خان صاحب کی بات پر تو ہم سب لوگوں نے اکھٹا ہو کے جس طریقے سے ہیدر آباد ہرایا ان کو بی آریس کو اسی طریقے سے پورے انڈیا کے اندر ایک عوام سے سارے لوگوں کو جس طریقے سے احسان بھائی نے آپ سب لوگوں سے اپیل کیا نوجوانوں سے اپیل کیا اس بار جو ہے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پورے دیش کی اید ہے یہ کیول ہماری ہندو مسلمان دھریت ایسی ایسٹی کی اید نہیں ہے یہ یہ پورے دیش کی اید ہے اس کو کیول مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ سارے دیشواسیوں سے ونطی ہے کہ اس بار کا اوٹ آپ اپنے بچوں کی بھوشی کے لیے ڈالیں اپنے بچوں کی شکشہ کے لیے ڈالیں نہ کہ ان کو جیلوں کے پیچھے ڈالنے کے لیے شکشہ دینے کے لیے ڈالیں اس بی جے پی سرکار کو ہمیں گرانے کے لیے جس طریقے سے محنت کی گئی ہے اس بار کانگریس کو راحل گاندی نے پیدل چڑھ کر جو یاتریہ نکالی تھی جس طریقے سے سارے پارٹی والے بڑی بڑی دگج نیتا لوگ جو ہیں آج انڈیا آلائنس میں جڑ چکے ہیں ہم کوئی جڑنا ہماری بڑی بات نہیں ہے آج ہم چنپٹن آنے کا اور آپ لوگوں سے درخوص کرنے کا صرف اتنا مطلب اور مقصد تھا کہ ڈی کے سوریس جی جو ہے یہاں سے لگ بگ بہت سارے سالوں سے جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں نہ کہ دوسرے کینڈیٹ کی طرح اب جو آپ اپوزیشن کینڈیڈیٹ کو دیکھے ہیں نہ انہیں سیاست آتی ہے نہ ان کو سیاست کی سمجھداری ہے نہ کسی طریقے کی سالائیت ہے مانتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے نہ آپ ڈاکٹرز کو ٹیچرز کو لے کے ان کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ بیچارہ اپنی لائف میں اپنے کریئر میں وہ سیٹ تھا اس کو لاکر یہاں پر جی ڈی ایس اور بی جے پی کی وہ ان کی گمک کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو میں یہ کہتا ہوں آپ لوگ اشار ہو جائیے نہ ہی کسی کے بھائکاوے میں بھڑکاوے میں آئیے دیکھو ہمارے محمد دستگیر جن کا سیریل نمبر آٹ پہ کھڑے ہیں لیکن ہم آپ کو الانس کرتے ہیں ڈی کے سوریس جی کو آپ ووٹ دیجئے کیونکہ اگر ہم جیتنے والے رہتے تو آپ سے ضرور کہتے آپ کے گھر گھر آتے آپ سے ونتی کرتے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے ہم آگے بڑھیں گے لیکن یہاں پر اس اسٹیٹ کے اندر جس طریقے سے ہم نے بی جے پی کو پوچھ کے سٹا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے بی بی جے پی کو ہٹانے کا کام جو ہے پورے دیش میں کانگریز کرے گی کیونکہ کانگریز اگر سطح میں آئے گی تو آپ کے بچوں کا بھوشی اچھا ہوگا کانگریز اگر سطح میں آئے گی تو آپ لوگوں کو جو ہے روزگار ملے گا پڑے لکھیں کو روزگار نہیں ہے چھوٹے بچوں کو شکشہ نہیں ہے اور بڑے لوگوں کو تو دکانوں سے ہٹا دیا جاتا ہے جی ایسٹی کے نام پہ آپ کو لوٹ لیا گیا ہے آپ ہندو مسلمان کرتے رہ گئے ہو آپ اسی چکر میں ہو کہ بی جے پی سرکار آج نہیں تو کل ہمیں کرے گی یہ کچھ نہیں کرے گی یہ سیے یہ لے لے آکے آئے گی یہ نرسی لے کے آئے گی آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے یو سی سیے جیسے خانونوں سے آپ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اگر اپنے گھر کی سرکشہ چاہتے ہیں تو آپ کو کانگریز کو وٹ کرنا پڑے گا دیکھا جاتا ہے کہ بی جے پی کی ہی نہیں چھپن انچ کا سینہ تک جو ہے چوبیس انچ کا بن کے بیٹ گیا ہے کیونکہ جنتا جو ہے جواب دینے والی ہے اس بار راحل گانڈی کی محنت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ راحل گانڈی کے ساتھ ہم جیسی کئی پارٹیاں جو ہے جڑ چکی ہیں آج اور سارے لوگوں سے یہی دیلتیجہ ہے کہ آپ اپنا ووٹ ویسٹ مت کریں ہمیں بھی انڈیا آلائنس کرنے کی ضرورت کیا تھی دو دگج پارٹیاں ہیں جیسے کہ شرط پوار جی جیسے کہ عام آدمی پارٹیاں بہت بڑی بڑی پڑی پارٹی ترمل کانگریز یہ سب لوگوں کو اکھٹا ہونے کی ضرورت کیا تھی یہ سارے لوگ نہیں چاہتے ہیں ستہ کے اندر جو ہے نریندرو موڈی جیسا فیرون بیٹھے تو ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے فیرونوں کو ہٹایا جائے یہ خود کی منمانی کی سرکار اور خانون کو غلط فائدہ کرتے ہوئے مسلمانوں سر تبدیلی کا خیال ہے دلی سرکار میں سر تبدیلی کا پورے دیش میں خیال ہے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ موڈی سرکار آئے اگر آئے تو بھی یہ دھوکے سے میں نے بتایا ایک سے سات نمبر تک انہوں نے مشینوں کے اندر گپلا کیا ہوا ہے اس ای وی ایم کو جیسے کہ راحل گاندی جی نے بتایا یہ سینہ چھپن انچ کی سینے کی بات کرتے ہیں تو سینہ ٹھوکے یہ کیوں بیلٹ پیپر پر نہیں آتے یہ لوگ نوجوانوں کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کی جانے نوجوانوں کے لیے اتنی درخواست ہے کہ آپ ان کی ان کی باتوں میں آ کر جی ڈی ایس بی جے پی کرتے مد بیٹھے میں بھی اسی گاؤں کا ہے وہ لینر سپور کا میں تو چلاتے چلاتے تھگیا آپ کو ان کو ووٹ نہیں دینا ہے لیکن آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آج ہم ایک اٹھا ہو کہ کانگریس کے احسان بھائی میسی ایم شعباز خان ہمارے کینڈیٹ اور سارے بہت سارے کانسلر صاحب یہ سارے لیاخت کانسلر صاحب یہ سارے اکھٹا ہونے کا مقصد کیا ہے کیول فیاس کانسلر صاحب اور بہت سارے ہمارے پیلوان صاحب سب لوگ اکھٹا ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس چنپٹان رام نگر دسٹک کے اندر جو بینگلو رورل کی سیٹ ہے پھر سے ایک بار بہت بہومت سے جو ہے ہم دیکھے سورج جی سر کیول مسلمانی نہیں پوری دیش کی جنتہ متحد ہو جائے گی پوری دیش کی جنتہ اکھٹا ہو جائے گی ہم جیسے نوجوانوں کو تو پوچھے مت ہم تو بی جے پی یہ خلاف ہیں ہی لیکن جی کانگریس کو جتا کے ہی دم لیں گے موسیقی